اسلام علیکم سٹوڈنٹس لہور کالیج فار وومن یونیورسٹی لہور نے سال دوہذار چوبیس پچیس کے لیے بی ایس پروگرام کے لیے سکیجول کا اعلان کر دی ہے اب جیسے میرے لیس لگے گی جن سٹوڈنٹ کا نام ہے گا وہ اس میں اپلائی کریں گے تو سٹوڈنٹ یہ جاننے کے لیے بڑے کیوریس ہوتے ہیں کہ فی سٹرکچر کیا ہے تو اس ویڈیو میں میں لہور کالیج فار وومن یونیورسٹی کے ڈیفرنٹ بی ایس پروگرام کا جو فی سٹرکچر وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بات اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس چینل کو پہلی دفعہ ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہار اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے تو آتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف لہور کالیج فار وومن یونیورسٹی کے اگر ہم فی سٹرکچر کی بات کریں تو اس میں جو مختلف یہاں پہ جو بی ایس پروگرام یہاں پہ آفر کیا جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو ہے اس کے سمیسٹر 1 تو سمیسٹر 8 اب یہاں پہ جو ہے فرس سمیسٹر کی جو فی ہے وہ یوجلی زیادہ ہوتی ہے بیکاز اس کے اندر ایڈمیشن فی آ جاتی ہے لیکن پہ سیکنڈ سے جو 8 سمیسٹر تک جو فی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور یوجلی فکس ہوتی ہے یہاں پہ اس کے اگر ہم ایس پروگرام کی بات کریں جو فرس سمیسٹر کی فی ہوگی وہ ہوگی فورٹی تھلی تھاؤزند اور اس کے جو رمیننگ سمیسٹر ہوں گے فرم ٹو ٹو ایٹ اس میں ہر سمیسٹر کی جو فی ہوگی وہ ٹیٹی تھو تھاؤزند تھری ہنڈڈ egy ایٹی ہوگی جو ایون سمیسٹر ہوں گے اور جو آٹھ سمیسٹر ہوں گے ان کی ہوگی ٹیٹی تھؐزند ون ہنڈڈ ایٹی روپیز اور جو ٹوٹل یہ ڈگری بنے گی یہ بنے گی دو لاکھ بہتہ ہزار تین سرسی روپے میں اس کے بعد پھر جو سٹوڈن مختلف لیبز کریں گے تو پھر ہر لیب کے جہاں ڈیفرنٹ اس کے چارجز ہوتے ہیں یہ سمیسٹر وان میں ہوں گے پھر آگے سمیسٹر ٹو، ٹری، فور، فائی، سیکس انسان تو وہ ڈیٹیل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح جو فائن آرٹس کے پروگرام ہیں ان کا جو فی سٹرکٹر ہے اس میں فرس سمیسٹر کی فی ہوگی وہ ہوگی آپ کے پاس ٹریٹی نائن تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ ہیں سکٹی روپیز اس کے بعد جو اس کے ریمیننگ سمیسٹر ہوں گے فرام ٹو ٹو ایٹ جو ایون ہوں گے ان کے ہوگی ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزنڈ اور جو آرڈ ہوں گے ان کے ہوگی ٹوئنٹی نائن تھاؤزنڈ اور جو ٹوٹر لگری بنے گی یہ بنے گی دو لاکھ انتالیس ہزار تین سو چالیس روپے میں اس کے بعد پھر اس کے جو مختلف تھیسز ہوتے ہیں ان کی پھر یہاں پہ جو فی سٹرکٹر ہے جیسے فاسٹ ائر میں فاسٹ انسٹالمنٹ سیکنڈ پھر اسی طرح سیکنڈ ائر کا تھارڈ ائر کا فورت ائر کا ان کی مکمل ڈیٹیل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ لیپ چارجز اس کی بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ڈی فار میسی یا ڈی پی ٹی کا جو فی سٹرکٹر وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو فاسٹ سمیسٹر ہوگا اس کی فی ہوگی ففٹی ٹو تھاؤزنڈ وان ہنڈڈ اینڈ ففٹی روپیز اس کے بعد جیس کے ریمیننگ سمیسٹر ہوں گے فرام ٹو ٹو ایٹ تو ان کی جو بنے گی وہ بنے گی فورٹی وان تھاؤزنڈ وان ہنڈن تھرٹی روپیز پر سمیسٹر تو ہر سمیسٹر کی پھر آگے کیا ہوگی فورٹی وان تھاؤزنڈ آلموسٹ اور جو ٹوٹر ڈگری بنے گی یہ بنے گی چار لاکھ پچیس زار پانچ سو بیس روپیز اس کے علاوہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کو اگر کوئی کنفیوجن آ رہے کہ اس کا فی سٹرکچر کیا ہے فرس سمیسٹر یا ریمیننگ سمیسٹر تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں